بسم اللہ الرحمن الرحیم موزی صافی حضرات کے امروین آج ہم پاکستان مسلم لیڈ کے اس وفت کو یہاں پہ ہم نے خوش آمدید کا ہے اور شکریہ دا کرتے ہیں ان کی یہاں پہ آمد کا کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت آج ایک حکومتی جماعت کے پاس آئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک محذب معاشروں میں جس طرح کہ اپوزیشن حکومت کے درمیان جمہوریت کے خاطر ایک مضبوط جمہوریت کے خاطر ایک جنمن جمہوریت کے خاطر جس طرح کے تعلقات ہونے چاہیے میرے خالف کی جانب یہ ایک قدم ہے آج ہمارے درمیان جو سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ وہ خواب جس کی تعبیر کے لیے یہ پاکستان بنایا گیا تھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جمہوریت ہی وہ واحد راستہ ہے جس پہ چل کر پاکستان اپنی خوابوں کی منزل تک پہنچ سکتا ہے اور ایک جنمن جمہوریت ایک سوڈو اور فیوڈو جمہوریت سے پاکستان کے مسئلے حل نہیں ہونے ایک ایسی جمہوریت کا خواب دیکھ رہا جانا بہت ضروری ہے ایک ایسے اہوان کا جس پہ کسان کی نمائندگی کسان کر رہا ہو مزدور کی نمائندگی مزدور کر رہا ہو اور عام پاکستانی ان اہوانوں میں بیٹھا ہو خاندان نہ بیٹھے گئے ہو ایک ایسا پاکستانی جو عام پاکستانیوں کے مسائل سے صرف آگا ہی نہ ہو بلکہ اس سے نبردازمہ بھی رہا ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان تعلقات کی ایک بڑی تاریخ ہے ہم بہت عرصے ساتھ بھی چلتے رہے ہیں اور دو مختلف جماعتیں رہی ہیں تو ہمارے درمیان نظریات اور اختلافات بھی موجود رہے ہیں نظریات کا تضاد بھی موجود رہا ہے لیکن آج کی محفل سے مجھے یہ خوچگوار امید ہے کہ ہم ایک مضبوط جمہوریت کے لیے اپنی سیاسی مفادات کو بالہ ترک کر اور اپنے اپنے حصے کی قربانی دینے کیلئے آمادہ نظر آتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے سابق وزیر اعظم پاکستان اور مسئل بی کے رینما سینئر نائب صدر شاید خاک انبادی صاحب بھی احسن اقبال صاحب بھی یہاں آئے ہیں گورنر صاحب بھی آئے ہیں سارے ساتھی آئے ہیں یہاں پر اور میں چاہوں گا کہ آپ آپ پاکستان کی عوام کو اس کیمرے کی موجودگی میں شکریہ جیسا بسم اللہ الرحیم آپ سب کو بہت شکریہ آج ہم صدر پاکستان مسلم لیگنون شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر ہم کراچی آئے ہیں اور ایم کیم سے ملاقات کی ہے یہ ملاقات حکومت کے ایک ادھادی جماعت سے نہیں بلکہ جمہوریت کے ہماری ایک ہمسفر جو بتیس سال سے ہم جمہوریت کیلئے کوشش کر رہے ہیں ملک میں حکومت بھی اکٹھے بھی رہے ہیں سیاسی اطلافات بھی رہے ہیں لیکن آج ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ملک میں جمہوریت کو تقویت دینے کے لیے ہم نے آج ایم کیم کے یہاں پر ملاقات کی اپنے بھائیوں سے جن سے ہمارے کئی اشروں کے ذاتی تعلقات بھی ہیں سیاسی تعلقات بھی ہیں اور ایک بڑے اچھے ماحول میں تمام ملکی معاملات پر گفتگو ہوئی اور ہم نے اپنی تشویش کے اظہار کیا کہ آج جو ملک میں جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں جو معیشت کو خطرات لاحق ہیں ان کے حل کے لیے ہم کس طرح مل کر ایک کوشش کر سکتے ہیں ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ملک صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہم نے ان خیالات میں بڑی حد تک ہم آہنگی پائی ہے یہی ایک سفر ہے جمہوریت کا کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی پاکستان کے عوام کی مسائل کا حل صرف اور صرف ایک جمہوریت میں ہے اور ایسی جمہوریت جو آئین اور قانون کے مطابق ہوں یہی ہمارا بیانیہ ہمیشہ سے رہا ہے آج بھی یہی ہے انشاءاللہ کل بھی رہے گا ہم اقتدار کی بات نہیں کرتے ہم صرف ایک الیکشن کی بات نہیں کرتے بلکہ جو گورننس کا طریقہ کار ہے جو موڈل ہم نے ماضی میں اپنائے ہیں وہ پاکستان کے مسائل حل نہیں کر سکے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ سب بیٹھیں اور ایک نئے راستے کا تیعین کریں کہ کس طرح ہم پاکستان کے مسائل کو مل کر حل کر سکتے ہیں یہی ہمارا پیغام ہے یہی پیغام لے کر ہم اپنے بھائیوں کے پاس آئے تھے اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے خوشی ہے کہ بہت حد تک ہمارے جو خیانات تھے وہ ایک جیسے ہیں اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب بل کر پاکستان کے عبام کے مسائل حل کر پائیں گے اچھا چاہیت باکستان دارے پتا دیں یہ بتا دیں کہ امٹیم میں امٹیم یہ پہلے اس کے پاس آتا یہ نئی بھائی اچھارہ امیس مارکن میں تو انہوں کے حالات ہیں اگر یہ کی حکومت رہتی ہے تو پانچ سال کے بعد چاہ حالات ہوں گے اور پانچ سالی عبام کہا کرنے ہوگی دیکھیں میں میں حکومت کے اتحادی کے ساتھ کھڑا ہوں تو ذرا صغیبات جواب دینا مشکل ہوتا ہے لیکن لیکن میں گزارش کر دیتا ہوں اگر آپ مجھ سے اس کا سیاسی حل پوچھیں گے سیاسی جواب چاہیں گے تو میں کہوں گا کہ عمران خان کی حکومت پانچ سال پورے کریں کیونکہ تاکہ عبام کو پتا چل جائے کہ یہاں کس قسم کی حکومت ہے اس کی کیا خامیہ ہیں کیا نقصانات ملک کو پہنچا رہی ہے لیکن ایک پاکستانی کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا ایک ایک لمحہ بھی پاکستان پر بھاری ہے کیونکہ یہ ناکام ہو چکی ہے عبام کی مسائل حال نہیں کر سکی معیشت کو جس حد تک تباہ کر دیا گیا ہے اکتیس میئی دو ہزار اٹھانہ پر جہاں معیشت تھی وہاں پر واپس لانے کے لیے ایک لمبہ عرصہ درکار ہوگا میں مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے مفتہ اسمہیل صاحب وزیر خزانہ تھے جیسن اقبال صاحب مارے وزیر داخلہ تھے گورنر جو زبیر صاحب وہ بھی یہاں موجود ہیں تو ہم نے یہ حکومت دیکھی ہے ہم نے پاکستان کے مسائل دیکھے ہیں اور آپ یقین کریں کہ مجھے یقین نہیں آتا کہ اس ڈیر سال کے عرصے میں کوئی شخص یا کوئی جماعت اس معیشت کو اتنا نقصان پہنچا سکتی آج ناقابل یقین حد تک نقصان ہو چکا ہے اب ضرورت ہے کہ اس معاملے کو ختم کر کے ایک نیا سلسلہ شروع کی جائے لیکن وہ سلسلہ صرف الیکشن تک محدود نہیں ہے اس سلسلے سے پہلے ہمیں تیہ کرنا ہوگا کہ رولز آف گورنمنٹس کیا ہیں اس کے مطابق ہمیں آگے چلنا آپ کی اس طرح کی مدد سیاسی لینے آئے اور اگر یہ آپ کے اتحادی بنتے ہیں آپ کے ایجنٹے پہ کام کرتے ہیں کیا ڈیلیور کر کے کیونکہ ایمکی ایم کا ہمیشہ آپ لوگوں نے بھی مایوس کیا ہمیشہ یہ کیا کہیں گے دیکھیں ہم کوئی اتحادی دونڈ نہیں نہیں آئے ہم تو ایک سیاس ایک ملک کے مسائل پر جو ہمارے خیالات تھے وہ ہم نے ایمکی ایم کے سامنے رکھے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ کافی حد تک اس میں اہم آنگی ہے یقیناً سیاست میں اختلافات بھی ہوتے ہیں شکوش قائد بھی رہتی ہے لیکن جب تک جہونے کے سفر جاری رہے گا تو پاکستان کے مسائل حل ہوتے رہے ہیں اچھا یہ بتا دیں کہ ماضی میں جو ہے نا آپ کی حکومت سے بھی متحدہ قومی مومنٹ سمیت چھوٹے سکو کو بڑے ساپوزات رہے آپ نے بھی صرف ایک مقصود علاقے کو جو ہے وہ جیدہ ترقی دی وہاں فنس دیئے اور کردے لے کر جو ہے ان کو آپ نے رات و رات پتہ نہیں کہا تھے کہاں پہنچا دیا جبکہ کراچی میگا سٹی ہے اس کو نظر انداز کیا تو اب امکی ام آپ پر کس طرح سے بروسہ کر سکتی ہے اور کس طرح سے آپ ان کو یقین دلائیں گے کہ بازی کا میں اس سوال کا لمبا جواب دے سکتا ہوں لیکن پاکستان مسلم نون کی حکومت اپنے ریکارڈ پر قائم ہے جتنا ہم نے صوبوں کو مالی طور پر اور انتظامی طور پر ہم نے ان کو انڈیپینڈنس دی ان کو سپورٹ کیا اس کی پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے شاید صاحب عباسی صاحب یہ بتائیے کہ ڈیل کی خبریں آ رہی ہیں شہباز شریف سے کوئی ملاقات کری کوئی ڈیل ہو گئی ڈیل کی وجہ سے آپ سب کی زمانتیں بھی ہو رہی ہیں تو کیا کوئی ڈیل پہ کے حوالے سے اندر کی بات بتائی ہیں یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں میرا ایک ہی پیغام ہے ڈیل کس مقصد کے لیے ہم تو پاکستان کے مسائل کی بات کر رہے ہیں کہ ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر ہم یہ بات نہیں کریں گے ہمیں تو نظر آتا ہے کہ جہاں ملک کی معیشت کھڑی ہے جو عوام کو تکلیف ہے اس پر ہمیں بات کرنا ہم پر لازم ہے اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ آج ہم عالی عدلیہ پر بھی شک اور شبہ کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ بیلز اس لیے دیتے ہیں کہ کوئی ڈیل ہو جاتی ہے ایسی قطن پی ایم ایل این کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے دیکھیں بات چیت کمروں میں ہوتی ہے ہم باہر نکل کر اکٹھے کھڑیں آپ کے سامنے کھڑے جو سوال آپ پوچھیں اس کو جواب دے رہے ہیں اس کو بیانیاں مسئلی قنونیاں مسئلی قنونیاں ایک ہی ہے چاہے شباز شریف صاحب کا ہو شباز شریف صاحب کا ہو چاہے وہ مریم نواز صاحب کا ہو میرا ہو ایسیم اقبال صاحب کو یہ ایک ہی بیانیاں ہے اور بڑا سادھا ہے کہ ملک آنون کے مطابق چلنگوں کیے اور پاکستان صرف اور صرف جمہوریت ایک حقیقی جمہوریت اندر بھی فروغ پا سکتا ہے یہ آپ نے جس نئے راستے کے قائن کی بات کی ہے اور جس کے لئے آپ یہاں آنے ہیں اور آپ نے کہا ہے کہ ہمیں عام آمین بھی پائی کرتا ہے وہ نیا راستہ نہیں ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ہم سب کے لئے آئین مقدس ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ آئین پر قابل عمل بھی بنایا جائے ہیں ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے بڑا اچھا قدم تھا کہ اس نے صبح کو با اختیار کیا لیکن ضرورت اس بات کی کہ عوام کو با اختیار کیا جائے جو جو بھی آئینی راستہ ہے نا ایلیکشن کمیشن کا اور عدالت کا دونوں حکومت میں عامل ہونے کے باوجود گئے ہوئے ہیں اس میں اور ان سے صرف توقع یہ تھی کہ اس میں رکاوٹ نہ ڈالے جائے اور ایم ایو کا حصہ ہے اور رکاوٹ ڈالنی ہے مثلاً 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 لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے ہم مکمل طور پر یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک ایفیکٹیو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہو اور ہر صوبے کے اندر ہو اس میں جو اس حکومت نے جو مشکلات پیدا کی ہیں جس طرح اس کو رد کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے تو عدالت میں بھی معاملہ ہے اور ہم یقیناً لوکل گورنمنٹ جو بنیاد ہے جمہوریت کی اس کے مکمل سپورٹ میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح سے آپ متحرک ہوئے ہیں اس سے یہ لگ رہا ہے کہ گرین سنگل ملا ہے یہ بتائیے گا کہ وفاق میں کوئی مائنس ون یا مائنس ٹو آنے والا ہے کوئی تبدیلی پڑی نہیں نہیں ہم کسی مائنس ون مائنس ٹو نیشنل گورنمنٹ اس قسم کی کھیلوں میں یقین نہیں رکھتے میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ جو ملک کے معاملات رہے ہیں ہم بھی حکومت میں رہے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کیا مشکلات ہیں آج مقبول صاحب ہم بھی حکومت میں ہم بھی جانتے ہیں کیا مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور کر کے کہ گورننس کیسے ہوگی کس کے پاس کیا اختیار ہوگا کس کی کیا ذمہواری ہوگی اگر اس میں کوئی آئینی ترمیم چاہیے اس پر بھی بات ہو سکتی ہے لیکن اس کے بعد یہ سب تیہ کر کے پھر اگر آپ الیکشن ایک فری ان فیر الیکشن میں جائیں گے تو آپ پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف وہ پہلا قدم ہوگا آخر سوال اگر قرار دے رہے ہیں ایم کیم ان کی تحدی جماعت ہے آپ نے جو پیغام پہنچایا اس کا انہوں نے کیا جواب دیا اور دوسری یہ کہ آپ کی اپنے دور حکومت میں ایم کیم کے تفاتر بند ہوئے تھے جو آج تک نہیں کھل سکے اس وقت کیا موقع میں تھے دیکھیں میں نے پہلے ذکر کر دیا کہ جو خیالات کے ظاہر ہم نے کیا جو ہماری جو ہماری خیالات تھے جو ہمیں تشویش تھی ملکی معیشت کے حوالے سے ملک کے اندر دورنس کے حوالے سے تو ہم نے ایم کیم کے شہلات بھی ویسے ہی پائی ان کو بھی تشویش ہے تو جہاں تک ماضی کی بات ہے یقیناً کچھ ان کے گلے شکمے ہوں گے کچھ ہمارے گلے شکمے ہوں گے سیاست اسی کا نام ہے شاید خانہ عباس صاحب آپ کی حکومت جو ہے جو پچھلی حکومت تھی وہ کریڈٹ لیتی ہے کہ کراچی کے اندر امن و امان خائم کیا گیا تھا لیکن ایم کیم کا یہ موقف ہے کہ جو آپریشن یہاں امن و امان کے نام پر شروع کیا گیا تھا اس کا رخ ایم کی طرف کیا گیا کارکنان کو گرفتار کیا گیا جو کہ آج تک جیلوں کے اندر موجود ہیں ان سارے معاملات کے اوپر کوئی رگریٹ کوئی بات چیت کوئی آگے کا لا عمل کا اہندہ ایسا نہیں کرے گی کیونکہ نواز شریف کا جب جب دور آیا کراچی کے اندر آپریشن ہوا جو کہ ایم کیم کے خلاف ہوا دیکھیں یہ اس بات کا اظہار مقبول بھائی ان کے سب ٹیم نے کیا کہ ایسے معاملات ہیں اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ دو ہزار تیرہ میں جو کراچی کے حالات ہیں آپ ان سے مجھ سے بہتر واقف ہیں اور کس طرح ان کو حل کیا ہے وہ بھی آپ واقف ہیں اور آج کیا بہتری ہے کراچی میں وہ اسے بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوئی یقیناً جب اتنا وسیع آپریشن ہوتا ہے ایک اسٹیبلشت خرابی کے خلاف تو اس میں یقیناً کچھ کوتائیاں بھی ہو جاتی ہیں کچھ گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کا اثر جو ہے وہ یقیناً مقامی لوگوں پر پڑتا ہے بہت سے شکل شکل شکلائیت رہ جاتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ اس سے ہم سبق لیں اور مستقبل میں باتیں نہ ہو وہ باتیں نہیں ہونی چاہیئے تھی ہوئی ہیں لیکن وہ ایک بڑا چھوٹا انصر ہوتا ہے سارے معاملے میں لیکن آپ اگر مجموعی طور پر کراسی کی حالات دیکھیں تو الحمدللہ بے پناہ اس پر بہتری ہوئی میں یقیناً ان غلطی اور کوتائیوں کا میں ہمیں اس کا اندازہ بھی ہے اور ہمیں اس کی رگرٹس بھی ہیں کہ جو ایسی کوتائیاں نہیں ہونی چاہیئے تھی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اعتماد کی کا بہت سوال پر کام کیا ہے کہ مجموع کی مجھے میں موجود ہیں جس کے لئے سوال پر کچھ ساتھ پر کیا ہے جو صبح بنانے کا اختیار ہے وہ وفات کے پاس رہنا چاہیے میرا خیال ہے حکومت کے مخالف تو ہیں ملک کے مخالف نہیں ہے تو ملک کے ایک سیاسی جماعت ہے اور سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت ہے تو ان کے ساتھ حکومت نہیں منانے جا رہے ہیں نہ حکومت گرانے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں نہ انہوں نے ایسا مطالبہ رکھا ہے تو ہم نے تو جو وعدہ اس موجودہ حکومت سے رکھے ہیں ہم پورے کریں گے لیکن بہتر پاکستان ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جس کو کہ ہم سب کو مل کے پورا کرنا ہے